آپ سب لوگوں سے یہ ریکویسٹ کرتی ہوں کہ پلیز کائنڈی میرے بیٹی کے لئے دعا کر دیں میرے بیٹی کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے جیسے پہلے حرم کی طبیعت تھی اس کو کان پیڑے ہو گئے تھے تو ابھی اس کو بھی کان پیڑے ہو گئے ہیں ابھی اس کی بھی طبیعت ٹھیک نہیں ہے کتنا زیادہ موں میں سویلنگ ہو گئی ہے یہ دیکھیں یہ سویلنگ دیکھیں کتنی زیادہ ہو گئی ہے اور دونوں طرف ہے اور اس کو بخار بھی اتنا زیادہ ہوا ہے جس کو لیکن مجھے خود بہت زیادہ پریشانی ہوئی ہے کچھ کرنے کو دل نہیں کر رہا کیونکہ ایک ماہ کے لئے اس کی اولاد جو ہوتی ہے وہ سارا کچھ ہوتی ہے اور میرے لئے میرے بچے ہی سارا کچھ ہیں اللہ تعالیٰ سب کے بچوں کو اپنی حفاظت میں رکھیں اللہ تعالیٰ سب کے بچوں کو لوگوں کی بری نظروں سے محفوظ رکھیں اور اللہ تعالیٰ کل کے صدقے میرے بچوں کو بھی لوگوں کی بری نظروں سے محفوظ رکھیں اور ان کی حفاظت کریں آمین ابراہیم اٹھ جا کچھ کھانا کھالو بٹا ہاں تھوڑا سا لے لو تھوڑا سا لے لو اس طرح سے پھر تھوڑی نا سہی ہو گئے آپ یہ دیکھیں دونوں سائیڈوں کے اس والی سائیڈ پہ بھی یہ سارا پولاو ہے سویلنگ ہوئی بھی اور دوسری سائیڈ پہ بھی اور اتنا زیادہ ہے نا بخار سے اس کی سر تپ رہے ابراہیم اٹھ جا میرا بیٹا شہدادہ نہیں تھوڑا سا کھانا کھالے یہ ابھی میں کھیر بنا کے لائیوں اس کے لئے یہ کیا کیا پری آپ نے گاجر کھیر بنائی ہے میں نے کہا اور کچھ کھاتا نہیں ہے یہ شوق سے کھا لیتے ہیں تو پھر یہ میں اس کو کھلا دیتی چل اٹھ میرا بیٹا شہباز تھوڑا سا گیا میرا بیٹا شہباز دیکھنا ابھی میرا ابراہیم ٹھیک ہو جائے گا ہے نا ہے نا انشاءاللہ بچے سے کھانا بھی نہیں کھایا گیا ہے کچھ بھی نہیں کھایا بھی آجا رہا ایک ماہ کے لئے کتنا زیادہ تکلیف علا لمحہ ہوتا ہے جب اس کی اولاد کسی تکلیف میں ہو تو مجھے سکون نہیں مل رہا تکلیف ہو رہی ہے اس کو دیکھ دیکھ کے تو پلیز آپ لوگوں کے لئے میں ریکیسٹ کرتی ہوں میرے بچے کے لئے دعا کر دیں اللہ اس کو جلدی ٹھیک کر دیں ماں کی جو زندگی ہوتی ہے بچوں کے ساتھ ہی ہوتی ہے ماں اپنی لائف کے بارے میں بھول جاتی ہے کہ اس کی اپنی لائف میں کیا مشکلیں ہیں اولاد کی آگے کچھ بھی دکھائی نہیں دیتے اولاد ٹھیک ہے تندرست ہے تو ماں کی زندگی میں بہار ہے تو پلیز میرے دیکھنے والے جو ہیں آپ لوگوں کے آگے گزارش کرتی ہوں میرے بیٹے کے لئے دعا کر دیں اللہ تعالی میرے بیٹے کو جلدی شفاہ عطا کر دیں مجھے بہت زیادہ دعاوں کی ضرورت ہے اب سب بہن بھائیوں کی اس ٹائم پر ابراہیم درد کم ہوا کچھ ہو رہی ہے پین درد ہو رہی ہے کوئی نہیں یہ تفیلی فیشی ہوتی ہے یہ تھوڑی نا پین کرتی ہے بٹا آپ جلدی ٹھیک ہو جاؤ گے ٹھیک ہے میرا بیٹا تو بہادر ہے نا ہاں نا ہوسٹ لے والا نا ابراہیم تو ہاں ابراہیم بہت ہوسٹ لے والا ہے جلدی ٹھیک ہو جائے گا یہ میرا شہدادہ بیٹا ہے یہ میرا بہت پیارا بیٹا ہے نے گھبر آتا نا ابراہیم ہاں ہم گھبرانے والوں میں سے نئی ہیں ہاں نا یہ چیز یہ ویرش زیادہ بیٹا ہے ایسے ایسے ہستے ہیں ابھی آپ تھوڑا سا ہسے ہو تو ماما کو تھوڑا سا سکون ہو گئے ابھی جسم میں پین تو نہیں ہو رہی تھوڑی بہت کم ہو رہی ہے بخار ہے بہت تیز بخار ہو رہا ہے کروڑ لے کے لیٹو کروڑ لے کے نہیں لیٹا جارہا آپ سے نہیں دیکھو تو کوشش کرو ادھر ماما کی طرف کروڑ لو ماما کی طرف کروڑ لو اس کے اوپر وزن آتا ہے نا ہاں ابراہیم کا مو موٹا موٹا ہو گیا نا تو ابراہیم کتنا پیارا لگ رہے یہ ہے پری پری بھی اپنے بھائیہ کے پاس بیٹھئے پری آپ بھائیہ کے لیے دعا نہیں کر دی آپ روز کرتی ہو ابھی بھی دعا کرو نا کہ آپ کا بھائیہ ٹھیک ہو جائے اے میں شج کے جاؤں دیکھا میں نہ پیار کر دی کیری میرا بھائیہ بیمار اوہ نہیں وہ کیری میں نے ادھر نہیں کیا کہ میرے بھائی کو پین ہو رہی ہے یہ دیکھئے کان کے نیچے کتنی سویلنگ ہو گئی ہے دونوں طرف ہے پھر یہ پتہ نہیں خسمانو کھانا کہاں سے آگے میرے بیٹے کے اوپر چلو بھی آپ بولو سب کو کہ میرے لیے دعا کر دیں پھر ہم اللہ حافظ کرتے ہیں پھر آپ رام کرنا ٹھیک ہے بولو آپ سب میرے لیے دعا کرنا آپ سب میرے لیے دعا کرنا میں جلدی سے ٹھیک ہو جاؤں آمین انشاءاللہ میرا بیٹا جلدی سے ٹھیک ہو جائے گا دیکھنا سارے میرے بیٹے کے لیے دعا کریں گے سب کے کمنٹس آنا شروع ہو جائیں گے ابراہیم جلدی سے ٹھیک ہو جائے گا پیارا بیٹا دیکھنا بات ہے دیکھنا ابھی سارے میسج کریں گے ابراہیم بیٹے کے لئے ٹھیک ہے تو چلے ابھی میں آپ لوگوں سے جازت چاہتی ہوں بس میرے بیٹے کے لئے دعا کیجئے گا تاکہ میری جو تکلیف ہے اس کو دیکھ کے وہ تھوڑی ختم ہو جائے میں آپ لوگوں سے ابھی بات نہیں کر پا رہی ہوں تو ابھی آپ لوگوں سے جازت چاہتی ہوں تو میرے بیٹے کے لئے دعا کریں اپنا دھیر سارا خیال رکھیں اللہ تعالیٰ سب کو اپنی حفاظت میں رکھیں اللہ حافظ